ایسی ایل سرجری کرنے کے بعد جو نیا لگامنٹ بنایا ہے وہ کتنے دن چلے گا یا جو ایمپلانٹ ہم نے ڈالیں وہ کتنے دن چلیں گے دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے تو جب دوستو ایسی ایل سرجری کی جاتی ہے پہلی بات ایسی ایل ٹیئر پہ جو سرجری کی جاتی ہے وہ دربین سے کی جاتی ہے آرثروسکوپک مطلب اس میں کوئی بڑا چیرہ نہیں لگتا سب کو چھوٹے چھول سے ایک پتلے سے ٹیلیسکوپ کے مادیم سے سرجری ہو جاتی ہے جو نیا ایسی ایل بنتا ہے دوستو وہ آپ ہی کے ماس پریشی کے ٹکڑے مطلب ہیمسٹرنگ ٹینڈن سے نکالا جاتا ہے یہ ہیمسٹرنگ ٹینڈن بیسیکلی جو تھائی ہوتی ہے اس کے جو پوسٹیریر مسلس ہیں اس کو بول دیں ہیمسٹرنگ ٹینڈن نکالنے کے لیے گھٹنے کے نیچے ایک چھوٹا چھت بنایا جاتا ہے اور اس چھید میں سے ایک لمبے اسٹریپر کے مادیم سے ہم ہیمسٹرنگ ٹینڈن کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں جنرلی لگ بگ دو ہیمسٹرنگ ٹینڈن ہم ایک گھٹنے میں سے نکال سکتے ہیں تو جب ہی بھی ایسی ایل سرجری ہوتی ہے اگر کنونشنل میتھرز ہو رہی ہے بائیو سکرو کے مدد سے تو دو ہیمسٹرنگ ٹینڈن آپ کے تھائے میں سے نکالے جاتے ہیں ان دونوں ٹینڈن کو ڈبل کیا جاتا ہے اس ٹینڈن کو اوپر والی بون فیمر کے اندر انڈو بٹن یا ٹائٹ روپ سے جوڑا جاتا ہے اور نیچے والی بون ٹی بیا میں بائیو سکرو یا ٹائٹینیم سکرو یا بائیو کمپوزٹ اسکرو الگ الگ ترے کے اسکرو جاتے ہیں اس کے مادیم سے جوڑا جاتا ہے اگر یہ سرجری آپ کی فائیبر ٹیب انٹرنل بریس میتھرز ہو رہی ہے دوستوں تو آپ کا صرف ایک ہی ٹینڈن نکالا جاتا ہے اس اس تنڈن کو چار فولڈ کیے جاتے ہیں اس کے اس سرجری میں اس جو نیا ACL بنا ہے آپ کے ایک ہی ٹینڈن سے اس کی موٹائی اتن ہی ہوتی ہے جتی بائیو اسکرو سرجری میں ہوتی ہے کیونکہ بائیو اسکرو مسارجری میں دوفیٹ ایس تنڈن کو ڈبل فولڈ کیا جاتا ہے تو فور اس لایم ملتے ہیں یہاں پہ ایک ہی تینڈن کو فور فولڈ کے آتا ہے تو بھی ہمیں فور سٹینڈ ہی ملتے ہیں پر مین بات یہ ہے کہ جو دو تینڈن نکلتے ہیں دوستو ان میں سے ایک موٹا ہوتا ہے سیمی تینڈنس اور جو گریسلیس ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے تو جنرلی بائیو سکرو سرجری کے اندر آپ کو چار سٹینڈ جو ہیں اس میں سے دو تھک سٹینڈ ملتے ہیں اور دو تھن سٹینڈ ملتے ہیں تو جو ڈائی میٹر ملتا ہے ہمیں ایسی ایل کا وہ ملتا ہے ہمیں سات آٹھ ایم ایم کا وہیں جب ہم انٹرنل بریس آل انسائیڈ میتھر سے کرتے ہیں تو ہم صرف سیمی تینڈنس نکالتے ہیں اور اس کو چار فولڈ کر لیتے ہیں چاروں سٹینڈ بڑے ہی تھک ملتے ہیں تو آپ کو جو ڈائی میٹر ملتا ہے دوستو اس میں ایسی ایل کا وہ ملتا ہے آٹھ نو یا دس ایم ایم کا جو کی زیادہ موٹا ہوتا ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اوپر والی ہڈی فیمر پہ اینڈو بٹن یا ٹائٹو پارٹی سے فکس کیا آتا ہے اس کو نیچے والی ہڈی ٹی بیا میں بھی اینڈو بٹن ٹائٹو پارٹی یا پھر کانیکل بٹن وید لوب ٹائٹو پر لوب یوز کیا آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بٹن ٹو بٹن ہم ڈالتے ہیں فائیبر ٹیپ جو آپ کے نئے لگامنٹ لگامنٹ کو لمبا ہونے سے کھچنے سے فٹنے سے بچاتا ہے early post operative period میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آپ وزن ڈالنے لگتے ہیں پیروں پر یا پیر بینڈ کرنے لگتے ہیں یا پھر آپ سلپ ہو گئے تو کئی بار اگر اس میں پروٹیکشن نہیں ہے تو لگامنٹ فٹ سکتا ہے لمبا ہو سکتا ہے اسی لئے rehabilitation بہت سلو ہوتا ہے کیونکہ اگر جلدی پیر بینڈ کریں گے جلدی بیٹ بیڑنگ کریں گے تو لگامنٹ ڈھیلے پڑ جائیں گے وہیں انٹرنل بیس میں ڈھیلے پڑنے کے چانسیں اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ انٹرنل بیس آپ کے نئے لگامنٹ کو بچا گے رکھتا ہے اسی کے قارن جلدی rehabilitation کر آ سکتے ہیں آپ ایک مہینے میں complete bending achieve کرتے ہیں نہیں کی jogging achieve کرتے ہیں ایک مہینے میں اور 3 منس میں ہم رننگ پروگرام سٹارٹ کر آئیتے ہیں لوگ کیا واقعی میں لوگ رننگ کر پاتے ہیں تین مہینے میں یہ جاننے کے لئے دوستوں آپ ہمارے facebook group ACL winner میں دیکھ سکتے ہیں دوسرا all over world بہت ساری دوسرے eminent surgeons ہیں جو اس technique کو use کرتے ہیں 15 سال سے use ہو رہی ہے یہ world کے اندر ایک eminent surgeon کا نام ہے Dr. Professor Mackey Gordon ان کی website کا link بھی ہم نے نیچے بھی آئے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس website میں physical protocol سرجری کے بعد کیا 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 کیسے کیسے exercise کرانی ہے اس کا بڑا اچھا description وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 3 months میں running program چال ہو جاتے ہیں مطلب 3 months میں back to running چلا ہوتا ہے patient اب بات آتی ہے کہ آخر کتنے دن چلے گا وہ implant دوستوں ایک بار آپ کا ligament آپ کی ہڈی سے چپک جاتا ہے جس میں 6 مہینے لگتا ہے تب ہمارے implant کی جو need وہ ختم ہو جاتی ہے جب ہم اندر کوئی support نہیں جب تک وہ ہڈی سے چپک نہیں جائے ایک بار وہ چپک گیا تو implant کی need ختم ہو جاتی ہے مہین internal brace کے اندر کیونکہ internal brace بنا بھائے اس لئے 3 months کے اندر active running program چالو کر دیتے ہیں 6 مہینے میں وہ ligament جو ہم نے نیا بنائے وہ آپ کی bone سے چپک جاتا ہے اور fiber tape اور buttons کا value نہیں رہتا کیونکہ آپ کا original ligament بن چکا ہے آپ ہی کے tendons سے اس لئے fiber tape اور buttons وہ صرف اتنے ہی سمیلے کام کرتے ہیں جب تک کہ آپ کا ligament ہڈی سے چپک نہیں جائے اس کو بلد دوسری چیز کی جنرلی کنونیشن میتھرڈ میں کیا ہوتا ہے چھوٹے اس ٹرے اس ٹرے 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 اس ٹرے اس ٹرے اس ٹرے چیز کی سرزی کئی بار فیل کرا دیتا ہے ligament ڈھیلے پڑ جاتا ہے اس ٹرے پڑ جاتا ligament ہوتی اگر آپ ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے آپ کو چھوٹنی لگے گی آپ بچ جاؤ گے صرف کار کو چھوٹ لگی اس طرح سے اگر آپ ایکسیڈنٹ ہوا نیک آپ پیر بین ہوگیا آپ پیر جاتا لگ گیا چلتے لگ آپ ligament ڈھیلے نہیں ہوئی کیونکہ جنرلی فائیبر ٹیپ تھوڑی سی ڈھیلی رکھی جاتی ہے دوستو ligament سے ہمسٹین ٹین ہوتی ہلکی سی ڈھیلی رکھتے ہم فائیبر ٹیپ وہ تب ہی کام کرتی ہے جب ایکسیسیو پریشر پڑتا ہے نی پہ ادروائز کوئی کام نہیں کرتی تو جب ایکسیسیو پریشر آپ کو روز پڑتا ہے کبھی آپ نے زیادہ وزن رکھ دیا کبھی آپ فسل گئے 6 مہینے کا لمبا ڈیوریشن ہے ہزاروں بار آپ کے نی پہ ایکسیسیو لوڈ پڑے گا یہ ایکسیسیو لوڈ کنیشن سرجری کو فیل کر دے گا وہ ایکسیسیو لوڈ فائیبر ٹیپ انٹرنل بریس سرجری پہ کوئی اثر نیل ہے کیونکہ فائیبر ٹیپ آپ کے نئے لگامنٹ کو بچا لے گا 6 مہینے بعد بھی لگامنٹ کی لیندھ اتنی ہی رہی گی جتی ہم نے سرجری کے دوران بنائی تھی کیونکہ فائیبر ٹیپ لیندھ کو مینٹین نہیں جاتا اور اس کو فیلیر سے کی طرف نہیں جانے دیتا ہے ایک بار لگامنٹ ہماری 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 چپک گیا 6 مہینے کے اندر تو بٹنز کا فائیبر ٹیپ کا کوئی رول نہیں رہتا وہیں جب سرجری میں بھی چپک جاتا ہے تو بھی سرجری کا اور بٹنز کا کوئی رول روز پڑھتے رہتے ہیں 6 مہینے تک تو کئی بار لگامنٹ لگامنٹ لگا ہی چپک جاتا ہے تو آپ کو ریزلٹ آنے کے باد بھی لچک آتی رہتی ہے کیوں کیونکہ وہ لگامنٹ میں لگامنٹ چپکتا تو لنبا نہیں ہو سکتا ہے جس دیمیشن جس سینٹی میٹر بنایا ہے بہت ٹائٹ ہی رہتا ہے تو ہمیں زندگی بڑھنے چلانے ہوتے دوستو ہمیں صرف 6 مہینے چلانے ہوتے ہیں جب تک آپ لگامنٹ آپ کی ہڈی سے چپک نہیں جاتا ہے جیسے آپ کیونکہ آپ خود کی ما سپیشی کے ٹکڑڑے سے بنائے بلڈ بیسل گرو کر سکتے ہیں اس کے اپنے سوال بیش سکتے ہیں اور ہم اس کا نشورک فری میں جواب دیں ہم رکھیں آپ کا خیال